جو کچھ ملا نبی کی وجہ سے ملا ہے میں مدینہ منورہ میں تھا ایک مجھے میرا مریض ملا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ امون ایک بات تو بتاؤ میں نے کہا جی شوق سے پوچھئے کہتا ہے کہ نبی کا وسیلہ دیکھے خدا کی ذات سے مانگ سکتے ہیں میں نے کہا مجھے تو بتا کیا کسی چیز کا وسیلہ دیکھے نبی سے مانگ بھی سکتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا جی ہاں وسیلہ دیکھے نماز کا خدا سے مانگ لو وسیلہ دے کے قرآن کا خدا سے مانگ لو نبی کا وسیلہ دے کے خدا سے نہ مانگنا توجہ میری دلیل پہ غور کرنا میں نے کہا تو نے مان لیا ہے نماز کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگنا میرا دوست مجھے یہ بتا عرش سے نماز آئی ہے یا کوئی جا کر لائے ہے کہتے ہیں نماز آئی تو نہیں ہے حضور لائے ہیں میں نے کہا آنے والی کا وسیلہ دے سکتا ہے لانے والے کا وسیلہ نہیں دے سکتا قرآن آیا نہیں میرا محمد لائے ہے آنے والے کا وسیلہ دے سکتا ہے لانے والے کا وسیلہ نہیں دے سکتا اگر یہ پیغمبر نہ ہوتا تجھے قرآن بھی نہ ملتا اگر یہ پیغمبر نہ ہوتا تجھے نماز بھی نہ ملتی خود نماز کا وسیلہ میرے پیغمبر کی ذات ہے خود قرآن کا وسیلہ میرے پیغمبر کی ذات ہے دیوبند کا عقیدہ ہے ہم نماز پر اعتماد کرتے ہیں روزے پر اعتماد کرتے ہیں حج و زکاة پر اعتماد کرتے ہیں مگر کم کرتے ہیں کم کمانا کیا ہے میری نماز میں ریاہ آ سکتی ہے میرے روزے میں ریاہ آ سکتی ہے میری تقریر میں ریاہ آ سکتی ہے وجود پیغمبر پہ اعتماد زیادہ کرتے ہیں وجود پیغمبر میں ریاہ کا شبو ہی نہیں ہے اس لئے ہم نے کہا نماز پہ اعتماد تو کم ہے وجود پیغمبر پہ زیادہ ہے تو جس پہ اعتماد کم ہے اس کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگتا ہے و جس پہ اعتماد زیادہ ہے اس کا وسیلہ دے کے کیوں نہیں مانگتا میں یوں کہوں گا میرے پیغمبر کے مکان کو نبی کے عاشق نے دیکھا ہے عاشق پیغمبر نبی کے مکان کو دیکھ کے دبان سے شیر پڑتا ہے کہتے ہیں حسن و جمال کے مالک پیغمبر لوگ حکومت بدل پہ کرتے ہیں آپ حکومت دلوں پہ کرتے ہیں اے پیغمبر جس مکان میں آپ رہتے ہیں یہ چراغ کا مہتاج نہیں ہے اور عجیب جملہ کہا کہتے ہیں خیامت کے دن خدا پوچھے گا بتا کیا لائے ہو کوئی نماز پیش کرے گا کوئی روزہ پیش کرے گا خدا دیوبند والوں سے پوچھے گا کیا لائے ہو ہم نماز نہیں ہم رخ محمد پیش کریں گے ہم نماز نہیں رخ محمد پیش کریں گے نماز تو واپس کی جا سکتی ہے رخ محمد کو واپس نہیں کیا جا سکتا ہم اعتماد اسی پہ کریں گے شیخ الحدیث مولانا زکریہ نبر اللہ مرکدہ ہو اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے شیخ زکریہ نے فضائل درود پاک میں لکھا ہے اگر نماز میں ریا آجے خدا قبول نہیں کرتے روزہ میں ریا آجے خدا قبول نہیں کرتے میں نبی کی بات نہیں درود نبی کی بات کرتا ہوں فرمائے پیغمبر کا درود ایسا ہے نبی پہ درود تو پڑے گا اگر ریا کے ساتھ پڑے گا خدا پھر بھی واپس نہیں کرتا تو مجھے تو بتا اگر ریا کے ساتھ پڑے جانے والا درود خدا واپس نہیں لٹاتا تو وہ پیغمبر جس میں ریا کا شبو بھی نہیں ہے اس کے ساتھ تو لگ جائے گا اس پہ اعتماد کرے گا خدا روح محمد کو واپس نہیں کرے گا اس پہ اعتماد کرنے والے کو بھی واپس نہیں کرے گا